ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی ای لیسن میں ہوں آپ کا گروہ اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ایک سل کے ٹاپ فائیف لک اپ فارمولاز کون سے ہیں ہم سارے وی لک اپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایچ لک اپ جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تین اور لک اپ فارمولاز ہیں جو کی بہت امیزنگ ہے ان میں سے ایک ہے لک اپ پھر ہے انڈیکس اور پھر ہے میچ آج کے اس ویڈیو میں میں پانچ آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ کونسا کب استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کا بیسٹ یوز آپ کر پائیں کونسا فارمولاز ڈائنیمک رہے گا کونسا فارمولاز ڈائنیمک نہیں رہے گا کس سیچویشن میں کیا یوز کرنا ہے یہ آج آپ سیکھنے والے بڑا ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دھیان سے دیکھے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سکرین کی طرف تو جو پانچ فارمولاز ہیں وہ ہیں وی لک اپ، ایچ لک اپ، لک اپ، انڈیکس اور میچ یہاں پہ آئی ڈیز دیوی ہیں میں نے ان آئی ڈیز کے بیسٹ پہ ہم سیلز لے کے آئیں گے اور سیلز کہاں سے لے کے آئیں گے نیچے دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈیٹا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آئی ڈیز ہیں نام ہیں سیلز ہیں کون کون ہیں ہمارے پڑھنے والے تو اب وی لک اپ لگانا ہے تو کیسے لگے گا وی لک اپ کیا کرتا ہے کہ جس چیز کے بیسٹ پہ آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ چیز وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر ہو آنسر کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جیسے کہ آئی ڈی ہے یہ دیکھئے آنسر کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے تو وی لک اپ کے لئے یہ کنڈیشن بڑی ہی ضروری ہے یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایسا آپ کا ڈیٹا سیٹ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس میں آپ کا آنسر کون سے کولم پہ ہے اب وہ کولم کی کاؤنٹنگ کیسے کریں گے پہلا کولم کس کو مانیں گے جہاں پہ آئی ڈی ہے جو بھی آپ کا لک اپ کا بیس ہے وہ پہلا کولم ہوگا اور جہاں پہ آپ کا آنسر ہے وہ کولم کا نمبر آ جائے گا یعنی کہ اگر یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے تو تیسرے کولم سے ہم نے ڈیٹا لے کے آنا ہے کیونکہ وی لک اپ کیا کرے گا تو وی لک اپ کیسے چلے گا اس ایکول ٹو وی لک اپ وی لک اپ ویلیو کیا ہے یہ آئی ڈی ہے کاما ٹیبل ارے یعنی کہ ہمارا آنسر کہاں پر ہے وہ پورا ڈیٹا سیٹ کر لیجی آپ کاما اس کے پاس پوچھ رہا ہے کولم انڈیکس نمبر یعنی کہ اب میں اگر اس آئی ڈی کے بیس پہ اس ٹیبل میں جاؤں گا تو میرا آنسر کونسے کولم میں ہوگا تیسرے کولم میں کیونکہ یہ پہلا کولم ہے تو کاما تھری کاما زیرو بریکٹ کلوز یہ آپ کا آنسر آ گیا اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ آنسر آ گیا اب یہاں پہ دھیان رکھنے کی کیا چیز تھی کہ بھائی جو لک اپ ویلیو ہے وہ آپ کے لیفٹ میں ہونی چاہیے اور اگر اس میں ریپیٹ آئی ڈیز ہوں گی تو بھی یہ پہلی آئی ڈی کا آنسر لے کے آ جائے گا ویلوک اپ تو یہ بھی ایک پرابلم رہتا ہے لیکن ہے امیزنگ فارمولا اگلا جو ہے وہ ہے ایچ لک اپ ایچ لک اپ انڈیا میں کم استعمال ہوتا ہے یہاں تک کی سب جگہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ روز کے حساب سے ڈیٹا سیٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کولمز کے حساب سے ڈیٹا سیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کولمز کے حساب سے ڈیٹا سیٹ کر رہے ہیں تو ویلوک اپ ہی چلے گا یہ کہاں پہ کام آتا جب آپ نے روز کے حساب سے ڈیٹا سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جیسے کی مان لیجئے کی میرے کو ابھی یہی آئی ڈی کا میرے کو سیلز نکالنے ہیں تو ایچ لک اپ سے کیسے نکالوں گا اس ایکول ٹو ایچ لک اپ لک اپ ویلیو اب میری جو ہوگی وہ بدل جائے گی لک اپ ویلی ہو جائے گی میری سیلز کیونکہ میں اب یہاں پہ ڈھونڈوں گا ایسے سیلز ڈھونڈوں گا ٹیبل ارے یہ رہا میرا کاما اور میرے کو کیا چاہیے اب ون زیرو ون ون کا ڈیٹا تو میرے کو اس کو بتانا پڑے گا کونسے کولم میں کونسی رو میں ڈیٹا ہے تو میری رو ہے سیکنڈ رو یہ دیکھیں مجھے کاؤنٹ کرنا پڑ رہا ہے سیل پہلی رو ہے تو یہ دوسری رو ہے کوما ٹو کوما زیرو یعنی کہ ایکزیک ڈیٹا لے کے آؤ یہ دیکھو یہ آنسر لے آیا مزا نہیں آیا میرے کو بلکل اس میں ایچ لک اپ اتنا کام میں نہیں آتا خاص کر انڈیا میں بلکل نہیں آتا لیکن آپ ہم ڈیٹا ہی ویسے سیٹ نہیں کرتے ہم کولیمیلر ڈیٹا سیٹ کرتے تو وہاں پہ وی لک اپ امیزنگ رہتا ہے سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے بھائی ٹھیک ہے کی نہیں کبھی کبھی کام میں آ جاتا ہے اس کے بعد جو بڑھیا والا ہے وہ ہے لک اپ میرے کو بڑا اچھا لگتا ہے مان لیجئے کی میں یہاں پہ ایڈی ڈال دیتا ہوں ون زیرو تھری یا ٹو ٹو یہاں پہ میں تو اگلا جو فارمولہ ہے وہ ہے لک اپ بڑا ہی آسان سپر ایزی میرے کو بڑا اچھا لگتا ہے اور خاص کر جب آئی ڈی یا نمبرز کو لک اپ کرنا ہونا تو بہت کام میں آتا ہے میں یہاں پہ ایمپلائی ڈی ڈال دیتا ہوں ون زیرو تھری تھری ٹھیک ہے اس ایکول ٹو لگاتے ہیں لک اپ سیمپل لک اپ کیا ہے کیا ہے لک اپ ایلیو سیلیٹ کیجئے کر دیا کہاں سے ڈھونڈنا ہے وہ جگہ سیلیٹ کر دیجئے اور بریکٹ کر دیجئے کلوز بس اتنا ہی دو چیزیں کیا ڈھونڈنا ہے کہاں سے ڈھونڈنا ہے انٹر دبایا یہ دیکھو آپ کا انسل آگیا ون زیرو تھری تھری کہاں سیلز کتنی ہے ٹو فائف ٹو سیرو لک اپ فارمولا بیسٹ چلتا ہے خاص کر اگر آپ نمبر آئی ڈیز کے بیس پر ڈھونڈ رہے ہو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جب آپ ٹیکسٹ کے بیس پر ڈھونڈو گے لیکن چلتا ہے کافی کام کرتا ہے کبھی کبھی غلط ریزلٹ دے دیتا ہے لیکن نمبر کے معاملے میں غلط ریزلٹ نہیں دیتا میں سجسٹ کرتا ہوں اس کو یوز کرنا چاہیے معلوم نہیں کیوں یہ پاپلر نہیں ہے لوگ وی لک اپ کے بیچے بھاگتے رہتے ہیں لک اپ بہت زیادہ آسان ہے پھر ہم لے کے آتے ہیں انڈیکس یہ ہے مزیدار چیز یہاں پہ ایمپلوئی آئیڈ ڈال دیتے ہیں ون زیرو فور فور جو کی ہے حلق کی تو انڈیکس لگانے کے لئے بڑا ہی آسان اس اکل تو ٹائپ کیجئے انڈیکس ٹائپ کیجئے اور یہ پوچھ رہا ہے آپ کا ریفرنس کہاں ہے ٹھیک ہے جی یہ رہ میرا ارے کاما اور کونسی رو نمبر میں آپ کا آنسر ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ون زیرو ڈبل فور میں یہاں پہ آنسر ہے تو رو نمبر ہے ون ٹو تھری فور فائف کاما کونسے کالنم نمبر میں آنسر ہے تھری میں آنسر ہے یہ تھری ہو گیا بیکٹ کر دیا کلوز یہ آپ کا آنسر آ گیا ون زیرو فور فور کا آنسر ٹو ون سکس فور لیکن آپ مان لیجئے کہ مجھے رو نمبر بھی نہیں پتا تو کیسے چلے گا تب میں انڈیکس اور میچ استعمال کروں گا دیکھئے اب یہاں پہ انڈیکس اور میچ کی طاقت آتی ہے یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے انڈیکس اکیلا اپنے آپ کو اتنا میزنگ نہیں جتنا میچ کے ساتھ مل کے اور میچ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ انڈیکس نہ ہو تو آئیے انڈیکس اور میچ سیکھتے ہیں یہ سب سے پہفل ہے یہاں سے ڈیٹا لیفٹ سے رائٹ سے ٹاپ سے بوٹم سے جہاں سے چاہے وہاں سے اٹھا لیجے دیکھ کیسے لگے گا اس ایکول ٹو انڈیکس ہمارا ریفرنس چن لیتے ہیں ارے پورا دیکھ لیا ہم نے اس کے بعد ہمیں کالوم نمبر نہیں پتا ہے رول نمبر نہیں پتا ہے تو ہم لکھیں گے میچ میچ میں کیا کرنا ہے یہ میچ کر دو بھائی ہم کو کاما کہاں سے میچ کر دو یہاں سے میچ کر دو کاما زیرو یعنی کی ہمیں ایکزیکٹ میچ چاہیے بریکٹ کلوز کاما اور اس کو کالوم نمبر بتا لیجئے کہ تیسرے کالوم سے آنسر لیانا اور انٹر دبائی یہ آگیا آپ کا آنسر ہے نا بیتری تو یہ ہیں وہ پانچ لک اپ فارمولاز جو ایکسل میں بہت چلتے ہیں میرا سجیشن ہے آپ اس شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیے اس کا لنک میں نے میرے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تاکہ آپ پریکٹس کر پائیں گے اگر پریکٹس کر پائیں گے تو یہ فارمولاز سیکھ پائیں گے یہ دیکھنے میں تو بھلی آسان تھے لیکن پریکٹس کرنے میں تھوڑے مشکل ہیں تو یہاں پہ شیٹ میں آپ کو فارمولا لگا لگایا مل جائے گا آپ ایکزامپل کاپی کر کے اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کلیے this is your دوست نا signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning